ہیلو فرینڈ ہاو آر یو ویلکم بیک فور یو مائی چینل سبھی سہارا نمیسک ساتھیوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگی سواگت ہے دوستو آج آپ کے لئے جو ہم خبر لے کر رہے ہیں اس کا مقرہ ہے نردارت آوڈی میں کریں جمع راشی کا بکتان ساتھ میں جرمان آجیاں دوستو یہ بڑی خبر ہمیں ابھی ابھی ملی ہے اور اس خبر کا مقرہ ہم نے آپ کو بتایا تو دوستو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ ہماری ویڈیو پر آپ آخر تک بنے رہے ہیں پوری خبر کیا ہے گوپال گنجزیلا ادبوکتا فورم نے سیوہ میں تروپی کے ایک معاملے میں سہارا کے بندوہ بازار اسٹیت ساکھا کے پربندک کو نردارت آوڈی میں جمع کی گئی راشی کا بکتان کرنے کے ساتھ ہی آٹھ ہزار روپیہ جرمانہ دینے کا عدیش دیا ہے فورم نے ساکھا میں جمع کی گئی راشی کا بکتان آوڈی کا رام دولاری دیوی کو پری پکتا تیفی کے ساتھ پرتیست بیاس کے ساتھ تیس دن کے اندر پیسے دینا کا نردیش دیا ہے جانکاری کینوسا چکا گاؤں پھانا کے بیریہ درگا گیراؤں کی رام دولاری دیوی نے سہارا انڈیا کی بندوہ بازار ساکھا میں یولائی دوہزار سترہ میں اٹھارہ مہینے کے لیے بیس ہزار کی راشی فکس کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اگلس دوہزار تیرہ میں پانچ پانچ سو روپے کا آورتی کھاتا بھی کھولا تھا جان دوستو یہ آرڈی کھاتا بھی ان کا پانچ پانچ سو روپے کا چل رہا تھا دونوں میں انہیں اٹھالیس ہزار ساکھ سو ساٹھ روپے کا بکتان بندوہ بازار ساکھا کو پری پکتا تھی تھی پوری ہونی کمی تھی مہینہ راسی پانے کے لیے شاکھا میں دور لگاتی رہی لیکن مہینہ کو جمع کی گئی راسی کا بکتان نہیں کیا گیا تککر مہینہ نے ادھبوکتہ فورم میں شاکھا پربندک کے بردو باد داخل کیا سنوائی پوری ہونے کے بعد فورم میں شاکھا پربندک کی سیوہ میں تروٹی پاتے ہوئے انہیں مہینہ کی اور جمع کی گئی راسی کا بکتان تیس دن کے اندر کرنے کا عدیس دیا ساتھی مقدمہ خرص تتہ سارے رکھ آرٹھک ویمانسک چھتی کے لیے مہینہ کو آٹھ ہزار کی اتھرک تراسی دینا کا ایک بڑا عدیس دیا گیا جہاں دوستو اس طریقہ سے سارا انڈیا سے پیسہ نکالا جا رہا ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سیوی بھاگ کے خاتوں سیوی بھاگ نے ان کے خاتوں پر سیچ لگا رکھی ہے تو پھر یہ نمیشکوں کو ادھبوکتہ فورم کی جہاں دوستو ادھبوکتہ فورم سے جب بھی کوئی پیسے دینا کا ان کے اوپر آرڈر آتا ہے تو یہ چکچاپ انہیں پیسہ کیوں دے دیتے ہیں جیہاں دوستو یہ بڑا سوال اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سہارا کی جو یہ کمپنی ہے جن پر بینڈ لگا ہوا ہے ان کا بھکتان سہارا کو کرنا ہے لیکن سہارا سیوی کی آن لے کر نمیشکوں سے پلہ جارتی ہے لیکن وہ خوش نصیب نمیشک ہے جو ادھبوکتہ فورم مر جا کر اپنے کیس کو درج کراتے ہیں اور اس کیس میں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ڈائریکٹ ہی آپ کے کیس کو سنا جاتا ہے اور اس پر ترنتی کاروائی کی جاتی ہے جہاں دوستو یہ ترنت کاروائی کسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ نمیشکوں کو تو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ خاتے سیج ہیں لیکن ادھبوکتہ فورم جو سارے قانون کو جانتا ہے اسے سب کچھ پتا ہے اسے کیا سمجھائیں گے اس لیے ادھبوکتہ فورم میں جانے کے بعد جو بھی ادھر سے آدیس آتا ہے اس آدیس کا یہ ہینڈ ٹو ہینڈ بھکتان کرنے کا جہاں دوستو آسواسم دیتے ہیں اور پھر اس کا بھکتان بھی کر دیتے ہیں کیوں کر دیتے ہیں جب ان کے خاتے سیج ہیں کہتے ہیں کہاں سے یہ بھکتان کیا جا رہا ہے دوستو سوچنے والی بات یہ ہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت نمیشکوں کے لیے ایک بڑا قانون ہمارے اندوستان کے راشت پتی جی نے اس پر محل لگائی ہے وہ نمیشکوں کے حیطوں کے لیے بنا گیا ہے دوستو اس قانون پر بھی ایک نظر مار کر درور دیکھنا کہ وہ قانون بھی آپ کے حیطوں کے لیے ہے اور آپ اس قانون کے آدار پر سب ہی نمیشک اپنی جمع راسی پانے کے لیے کلیم کر سکتے ہیں جہاں دوستو تھانے میں جا کر بھی آپ ان کی رپورٹ لکھوا سکتے ہیں جو بینا وارنٹ کے آپ ان کی سبھی برانچوں پر کاروائی کی جا سکتی ہے اس نئے قانون میں یہ بھی پراؤدان ہے دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے یو ایس کان کو دے ازاز ہے دھنی آباد جائن جائے بھارت کرنے جا